اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو بھئی آج کے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج اس کے بارے میں بات کریں گے اس نیٹورک کا نام ہے ایس تھری نیٹورک پاکستان تو اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کو بنانا کتنا آسان ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک لنک دی جائے گی کوئی آپ کو دوست سینڈ کرے گا یا پھر اگر آپ کو لنک چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی لنک مل جائے گی آپ وہاں سے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور ایپ کو بھی بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو لنک سے جا کے شروع سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ بنانا ہے تو اس طرح کی آپ کو ایک لنک ملے گی ٹھیک ہے یہ جو آپ لنک دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو ایس آئی انٹر فیس آئے گا جی ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایس آئی انٹر فیس آئے گا یہ اوپر ریفرنس لکھا ہوا ہے یعنی کہ جس نے آپ کو لنک بھیجی ہے اس کا نام آ رہا ہے اس کے بعد آتا ہے فرسٹ نیم فرسٹ نیم آپ اپنا نام لگائیں گے جو بھی آپ کا ایکس وائی زیڈ نیم ہے ٹھیک ہے یہ میں ایسے ہی آپ کو جو ہے ایکس وائی زیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹری آپ پاکستان سیلیکٹ کریں گے آپ کا کنٹری پاکستان ہے یہ آپ سمجھ جائیں کہ جتنے بھی اس میں کنٹریز آ رہے ہیں ان سب کنٹریز میں یہ ایب جو ہے بلکل چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ پاکستان کنٹریز سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اپنا جو نمبر ہے وہ ڈائل کریں گے ٹھیک ہے نمبر ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی یہاں پہ ایمیل ایڈریس جو ہے وہ لگائیں گے ایمیل ایڈریس آپ کی یا تو فیس بک کی ہوگی یا پھر جو آپ کی گوگل والی ایمیل ایڈریس ہوگی جی میل وہی لگائیں اگر نہ بھی ہو تو کوئی سی بھی لگا دے ایمیل کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میں سمپل سے کوئی سی بھی یہاں پر ایمیل لگا دیتا ہوں یہ لگ گئی اس کے بعد آپ سے یہ یوزر نیم پوچھے گا یوزر نیم آپ کوئی سا بھی لگا دیں یہ آپ کا یوزر نیم لگ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا پاسورڈ بنائیں گے مثلاً ون ٹو ون ٹو ون ٹو ایسا بنا دیا آپ نے اس کے بعد ون ٹو ون ٹو ون ٹو سیم پاسورڈ جو ہے لگا کے ای ایگری ویت پرائیویسی اینڈ پولیسی ٹرامس اینڈ کنڈیشن اس کے بعد آپ سائن اپ کریں گے سائن اپ ہونے کے بعد آپ کا جو ہے اکاؤنٹ بلکل بن جائے گا اس کے بعد کیا آتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ کی جو ہے اپنی یہ آئی ڈی جو ہے وہ کھل جائے گی آئی ڈی ایسے آئے گی آپ کی ٹھیک ہے نا لوگ آؤٹ کر دینا آئے اس کے بعد آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس آئے گا انٹرفیس آنے کے بعد آپ کو یہ نیچے ڈاؤنلوڈ اور ایپ کا اپشن نظر آتا ہوگا یہاں سے آپ کو سمپلی ڈاؤنلوڈ ایپ کرنی ہے ٹھیک ہے سیو فائل اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنی ایپ آپن کریں گے اور یہاں پر اپنا جو ہے ای میل اور پاسورٹ جو آپ نے بنایا تھا وہ لگا کر لاغن کر دیں گے ٹھیک ہے لاغن ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف بی آر کا جو اپنا ہے لائسنس ہے ریجسٹریشن نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے ریفرنس نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے ریجسٹر ہوئی تھی یہ ایک تاریخ چار پہلی اپریل دو ہزار تئیس میں یہ تھوڑے سے ایڈ آتے رہتے ہیں اس میں اس کی آپ کو ٹینشن بالکل نہیں لینی کیونکہ ایک سیکنڈ کے ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ٹیکس آفیز آر ٹی او اسلام آباد سے یہ جو ہے ٹیکس آفیز پہ کی ہوئی ہے اس کے بعد ریجسٹریشن اسٹیٹس انکم اس کے بعد یہ برانچز ہیں ان کی تو بات آتے ہیں دوسرے مدے پہ تو یہاں پر آپ کو پرسنل میں جا کر اپنی جو ہے اپنی انفارمیشن وغیرہ ڈالنی یہاں پر آپ اپنی پروفائل پک لگا سکتے نام لکھ دیا تھا آپ نے یوزر نیم نمبر پاکستان اور یہاں پر ایڈریس لکھ دینی ہے آپ کو یہ ایڈریس جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر ایڈریس لکھنی ہے اسٹریٹ جو آپ کا پروونس ہے سندھ پنجاب بلوچستان کے پی کے یا کوئی سا بھی اسٹریٹ یہاں پر اپنا اسٹریٹ لکھ دیں اس کے بعد اپنی تعلق کا یا پھر ڈسٹرک کا جو پوسٹل کوڈ ہے آپ کا زپ کوڈ وہ لگا دیں بعد میں سٹی اپنا لکھ کے اپ ڈیٹ کر دیں اس کے بعد آتے ہیں دوسری ٹھنگ پہ تو یہ دوسری جو ہے بائی ڈوائزز تو ڈوائز ایکسٹریم ایکس ون جو ہے وہ ہے اپنا پرائس آٹھ سو روپے ایٹ ہنڈریڈ کی یہ ڈوائز ہے اس میں آپ ایوری ڈی میں ففٹی روپیز جو ہے آپ کو بغیر کسی کام کیے بغیر کسی ورک کیے آپ کو ففٹی روپیز جو ہیں آپ کے اس والٹ میں آ جائیں گے اس کے بعد جو آتی یہ بات کہ ایٹ ہنڈریڈ ایک پیکیج کرنے میں آپ کے ٹوٹل جو ہیں سیون تھاؤزن فائیو ہنڈریڈ روپے آپ کے بنتے ہیں فائیو منت کے لیے اس کے بعد فائیو منت کے بعد یہ ایک سپیر ہو جائے گا پھر آپ کو لگانا پڑے گا ایک سٹو میں ٹوائل ہنڈریڈ کا ہے اس میں ڈیلی ایٹیز روپیز ایٹی روپیز اور ٹوٹل بارہ آزار فائیو منت کے نمبر تھری پہ ہے ایک سریم تھری ہے چھبیس سو روپے کا اس میں ٹوٹل ستائیس آزار ہیں ڈیلی کا ایک سو سی اور چوتھا آتا ہے باونجہ باون سو کا اس میں ٹوٹل آپ کے بنتے ہیں 54,000 اور ڈیلی کے 360 روپیز فائیو نمبر پہ آتا ہے 8,500 کا اور ڈیلی کے بنتے ہیں 535 روپیز اور ٹوٹل بنتے ہیں فائیو منت کے 80,250 روپیز تو یہ بہت سارے پیکیج آپ جو ہے 45,000 تک اس میں جو ہے ڈیوائز لے سکتے ہیں دوسری بات آتی ہے ویڈرو کی تو بھئی ویڈرو کے معاملے میں اس ایپ کے مد مقابل کوئی ایسی ایپ نہیں ہے جو جس طرح یہ ویڈرو دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ایپ آئی نہ ہوگی مگر آپ نے ویڈرو لگا دیا بس پانچ منٹ بھی نہ ہوئے آپ کیا ویڈرو آگیا ٹھیک ہے اور ریچارج کے معاملے میں بھی بلکل سیم کنڈیشن ہے آپ نے ریچارج کیا پانچ منٹ کے بعد آپ کے ویلیڈ میں جو ہے ریچارج آ جاتا ہے اور جو ہے ریچارج کی اور ویڈرو کی ویڈیو بھی تمام جلد آئے گی اس پہ جتنا اچھا ریسپونس آئے گا اس حساب سے آپ کی جو ہے دوسری ویڈیو ریچارج کی آئے گی اس کے بعد آئے گی ویڈرو کی اچھا کم سے کم آپ اس میں جو ویڈرو کر سکتے ہیں وہ ففٹی روپیز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ویڈرو ہسٹری آپ کو دکھاتا ہوں اپنی سوری ویڈرو ریکارڈ ٹھیک ہے سیونٹی روپیز میں ویڈرو اس میں کر چکا ہوں اور کمپلیٹڈ آپ کو دکھا بھی رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایپ بہترین ایپ چل رہی ہے ابھی اس کو ایک منتھ بھی نہیں ہوا ایک منتھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپ اتنی زیادہ نہیں چلتی زیادہ زیادہ دو سال دھائی سال یا پھر تین سالی تک چلتی ہیں تو ابھی نیو ایپ آئی ہیں تو چلیں گی بھی صحیح تب تک آپ اپنا فائدہ بھی نکال لیں اور فائدہ نکالنے کے بعد آپ کی مرضی ہے اس کو یوز کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں وہ آپ کے mind of base پہ depend کرتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر دینا اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں جلد ہی ریچارج اور ویڈرہ والی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا thank you so much bye edit گیٹ گ Calvin گ گ گ گ گ گ موسیقی